مائنہ زول آنڈر شاہد خانہ فریدی کا کہنا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن کینیڈا میں بھی فلاحی کام کر رہی ہے وہ یہاں کرکٹ کے فروغ کے لیے بھی کوشہ ہیں کینیڈا میں شاہد خانہ فریدی فاؤنڈیشن اور اسلامیک ریلیف ہے کینیڈا فاؤنڈیشن کے فنڈز ریزنگ تقریب ہوئی جس میں پاکستان کے ہائی کمیشٹر تارک عظیم کے علاوہ کینیڈا کے پارلیمنٹیرینز اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی ہم اسلامیک ریلیف کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اسلامیک ریلیف کا ایک بہت بڑی ارگنائزیشن ہے کافی عرصے سے کام کر رہی ہے جتنا بھی فنڈ ہوتا ہے ہم ہسپیٹل کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور 20-25% ہم یہاں کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو میری کمیٹمنٹ تھی میر صاحب سے وہ کرکٹ کو دیکھنا چاہتے تھے اس کے لیے میں نے کمیٹمنٹ پوری کی ہے کلب بنائے ہیں یہاں پہ کرکٹ کلب بنائے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گراؤنڈز وغیرہ دیں گے تو لیٹسی اب ان کے گراؤنڈ کے انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ مل جائے گا اور جہاں تک آپ نے کرکٹ کی بات بہت ایشین کمیونٹی ہے یہاں پہ ایون کہ یہاں پہ جو لوکل لوگ پلیئرز ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں ایشین سے ہٹ کے جو کینیڈین ہیں وہ لوگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے جتنے ٹارنمنٹس ہوں گے یہاں پہ جتنی کرکٹ ہوگی تی ٹین اور تی ٹوینٹی زبردست فارمیٹ ہے یہاں پہ کرکٹ کو انٹریڈیوز کرانے کا اور لوگوں کو گراؤنڈ میں لے کے آنے کا اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے بلکل آپ کو کچھ عرصے میں کچھ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو